رول تو ہم نے بہت سارے انداز کے بنائے ہیں مگر آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں بریٹ پیزا رول یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہیں اور انتہائی مزیدار ہیں آپ اسے چائے کے ساتھ ایز ایسا سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یورپ اینڈ فون یوٹیوب چینل بریٹ پیزا رول بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ایک پین جسے میں نے ڈالا آئل اب ہم آئل کو کریں گے تھوڑا سا گرم اور ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ جب آپ دیکھیں گے کہ زیرہ نے خوشبو چھوڑ دی ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں گے پیاس انتہائی باریک چوپ ہوئی بھی پیاس اب ہم اسے کریں گے سوتے آئل کے اندر آپ دیکھیں کس طریقے سے میں سوتے کر رہی ہوں جب آپ کو لگے گا آپ کی پیاس اچھی طریقے سے سوتے ہو گئی ہے سے فرائی نہیں کرنا کلر نہیں دینا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گریٹ ہوئی بھی گاجریں یہ آپ دیکھیں اب ہم ان سب چیزوں کو کریں گے اچھی طریقے سے مکس جب گاجریں اس میں شامل ہوں گی تو وہ اپنا لائٹ سا پانی چھوڑیں گی جس کو ہم نے کرنا ہے ڈرائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طریقے سے پک گئی ہیں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہیں مسالے میں نے سب سے پہلے ڈالا بلیک بیبر پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر اور نمک اب میں ان سارے مسالوں کو اچھی طریقے سے کروں گی مکس دیکھیں ساتھ ساتھ ہماری گاجروں کا پانی بھی خوشک ہو رہا ہے اور سارے مسالے اس کے اندر اچھی طریقے سے ہو جائیں گے مکس اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں کارن اور یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں کیچپ آپ ٹمیٹو ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا سا فلیور آپ کو دے گا بہت مزا آئے گا آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ مگر بہت ہی زیادہ ذائقے دار اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں آلیفز آلیفز ڈال کے ہمیں اسے زیادہ دیر نہیں پکانا بس ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اسے چھولے سے اتار دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ہو گئے ہیں مکس اور میں نے ہٹا دیا یہاں پہ میں نے لئے انڈے یہ ہیں تین عزت انڈے جو کہ ہارڈ بوائل ہوئے ہیں ان کو میں کروں گی آپ دیکھیں باریک باریک سلائسز میں اور پہلے میں نے ان کو باریک سلائسز دیا اور اب میں نے کروں گی چوپ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کر دینا ہے چوپ اور یہ جو ہمارے پر چوپ ہوئے انڈے ہیں انہیں ہم کر دیں گے مکس اپنے مکسٹر میں یہ دیکھیں یہاں یہ میں اس کے اندر کر رہی ہوں اچھی طریقے سے آپ ان کو بھی کر دیجئے مکس تاکہ یہ بھی اس سارے مکسٹر کا حصہ بن جائے اور اس کے بعد اب ہم لیں گے بریٹ اب آپ دیکھیں یہ ہو گئے بریٹ کی پیس اور میں کروں گی یہاں پہ ان بریٹ کی پیس کے کارنرز کو کٹ یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا یہ کارنر کاٹنے کا صرف ایک یہ ریزن ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بنانے ہیں رول اس لیے ہمیں بریٹ بغیر کارنر کی چاہیے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا بیلن پھیرا ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے تاکہ جب میں اس میں فلنگ مٹیریل ڈالوں گی اور جب میں اسے شیف دوں گی تو یہ میرے لیے آسان ہوگا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالا مٹیریل جو میں نے بنایا اور یہ میں یوز کر رہی ہوں چیڈر چیز اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں اور اب میں اس کو دیتی ہوں رول کی شیپ بلکل آپ نے اسی طریقے سے رول بنانے اوور فلنگ بلکل نہ کیجئے گا وانا آپ کے جو بریٹ ہے یہ جگہ جگہ سے پھڑ جائے گی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے سارے رول بنانے ہیں اور اب میں اپنے سارے بنائے رول اس ڈش کے اندر سیٹ کر دوں گی اب میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں پیزا سوس آپ چاہیں تو آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے آپ پیزا سوس لگا دیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چیڈر چیز جب آپ چیڈر چیز اس میں اچھی طریقے سے ڈال لیں یا آپ کی مرضی ہے آپ اس میں زیادہ کم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں موزریلا چیز اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اوریگینو اور اسے اوون میں ہم رکھیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے ون ایٹی سیلسس پر یہ ہمارے بریڈ بیزا رول بن کے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے زبردست او مائی گاڈ چیز لورز کے لیے یہ ایک انتہائی مزیدار ٹریٹ ہے آپ اسے لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ کیسے لگے موسیقی